بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک قساب کی جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رفاقت والدین کے ساتھ حسن سلوک پر ایک نوجوان قساب کی جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رفاقت والا واقعہ خطبہ حضرات مختلف طریقے سے بیان کرتے ہیں یہ واقعہ مومن کتاب نظر المجالس میں ہی کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے زیال میں اس کتاب میں تفصیلی واقعہ ذکر کیا جاتا ہے حقایت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے رب سے یہ دعا مانگی کہ مجھے وہ شخص دکھا دیجئے جو جنت میں میرا رفیق ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلان شہر چلے جاؤ وہاں تمہیں ایک نوجوان قساب ملے گا وہ آپ کا جنت میں رفیق ہے چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اس نوجوان قساب کو اپنی دکان میں بیٹھا ہوا دیکھا اس کے پاس زمبیل یعنی ٹوکری نماغ بھی تھی جو اس نوجوان قساب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے اے روشن چہرے والے کیا آپ میرے ہاں مہمان ہونا قبول کریں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رضا مندی ظاہر فرمائی اور اس نوجوان کے ساتھ اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے گھر پہنچ کر اس نوجوان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھانا رکھا اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا کہ وہ نوجوان جب کوئی لکمہ کھاتا ہے تو دو لکمیں اس ٹوکری نماں میں دے دیتا ہے اسی اسنا میں گھر کے دروازے میں دستک ہوئی تو وہ نوجوان دروازے کی طرف لپکا اور وہ ٹوکری یوں ہی چھوڑ دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ٹوکری میں جان کر دیکھا تو اس میں ایک مرد اور ایک عورت نہیت ہی بڑھا پہ اور کمزوری کی حالت میں موجود نظر آئے جب ان دونوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو مسکرائے اور ان کی رسالت کی گواہی دی اور فوت ہو گئے جب وہ نوجوان واپس آیا اور اس ٹوکری میں دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کا بوسہ لیا اور پوچھا کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے رسول موسیٰ علیہ السلام ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا تو اس نے کہا کہ اس ٹوکری میں جو ایک بڑا مرد اور ایک بڑی عورت تھی جو میرے والدین تھے یہ بہت بڑے ہو گئے تھے تو میں نے ان کی حفاظت کی خاطر انہیں ایک ٹوکری نماں میں رکھا ہے میری عادہ یہ تھی کہ میں اس کو کھانا ان کو کھانا کھلانے پلانے کے بعد خود کھاتا پیتا تھا اور یہ میرے والدین ہیں ہر روز اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے تھے کہ انہیں مرنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کرا دے تو جب میں نے انہیں دیکھا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں تو میں جان گیا کہ آپ ہی اللہ تعالیٰ کے رسول موسیٰ علیہ السلام ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ آپ کے لئے بشارت ہو کہ آپ جنت میں میرے رفیق ہوں گے جزاک اللہ پلیز لائک کمنٹس اور سبسکرائب می چینل